السلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ ارنر مقصود آپ کی خدمت میں ہے آج قربانی کی ایک دن ہے بہت ہی متبردن ہم نے ایک مہمان کو زحمت دیئے تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم وائیوکم السلام آپ بھرس سے آئے ہیں یعنی آپ یہ سمجھ میں نیادا ہے آپ لوگوں کی اردو کو کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کی اردو کو آدھا برس ہے کیا ہو گیا ہے آئے نہیں یہ شریف لائے ہیں کیا ہو گیا ہے آپ اردو کو کیا ہو گیا ہے یعنی ماف کیجئے گا آپ کے باہر میں سنا کہ آپ پڑھے لکھے خاندان کے چشم و چرا کے کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کی اردو کو آپ بھرس سے تشریف لائے ہیں آپ کے سوال لکھنے شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے جی ہاں کس شہر میں قیام پذیر ہیں ہاں 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 یعنی کیا دیکھیں آپ آئے گا ہو 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 کہ شہر میں قیام پھر کہی ہے پھر کہی ہے پھر کہی ہے کہ شہر میں قیام پذیر ہے ہاں 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 یقین جانے ہیں اگر آپ معمولی شکل و شورت کے نہ ہوتے ہیں تو ہم آپ کا موں چوم رہے دے ہاں ہاں قیام پذیر ہے اردو ہماری قومی زبان ہے ہاں 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 پاکستان کیسے آنا ہوا پاکستان کیسے آنا ہوا ہم نے سوچا کہ اس دفعہ بقرعید یعنید قربہ جو ہے وہ ہم اپنے بھائیہ کے ساتھ گزارے حضور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں مطلب یہ ہمارا انداز ہے نہیں نہیں اس میں مائک بھی پھٹ سکتا ہے تو یعنی آپ کے ملک میں مائک بھی پڑ جاتا ہے ہاں 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 پھر کہیے پھر کہیے پھر کہیے آہستہ بات کریں کہ ریکارڈنگ میں آسانی ہوگی اچھا یہ ہمارا سب سے نچلی ستے گھٹون ہے ابھی آپ نے ہماری گرک چبک سنی ہی نہیں ہے اچھا نہیں بھائی آپ لکھنو اس ختم ہوگا مہمان کے پہلے ختم ہونے کا زیادہ چانس ہے ہاں تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی الزام ریکارڈنگ پڑے ہندوستان سے آئے وہے کسی مہمان آہا سمجھ یہ ہے تو میں آپ اپنے ٹون کو جی سمال کے کمال کریں پاکستان کیسے آنا ہوا پاکستان محلوب آپ یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں میں آنا روی میں رہوں سوال کیا ہے آپ کا پاکستان کیسے آنا ہوا میں نے عرض کیا نام سے پھوکے مرنے آئے ہیں ہم نے سوچا ہم نے ہمیں قابو کرنے میں اپنے ٹون پہ تھوڑا سا وقت درکار ہوگا جی بالکل بجا فرمایا آپ نے تھوڑا وقت درکار ہوگا جی شکریہ پاکستان ہم عید جو ہے عید قرمہ اس دفعہ ہم نہیں سوچا کہ پاکستان چل کے اپنے بھائیہ کے ساتھ گزاریں بھائیہ کیا کرتے بھائیہ فی الحال تو ڈنڈوں سے بچنے کا احتمام کر رہے ہوں گے میں نہیں سمجھا مثلا بھائیہ جو ہیں وہ ایک سیاسی ورکریں اچھا تین روز پہلے خواہد اعظم کے مظاہر سے آپ کے جو خواہد اعظم ان کے مظاہر سے نعرہ لگت ان کے جرم میں گرفتار کر لیا کیا نعرہ لگا رہے تھے لے کے رہے گے پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان ملاقات ہوئی بھائیہ سے آپ کے نہیں ہم ٹیکسی میں ائرپورٹ سے کھر جا رہے تھے دیکھئے سمجھئے یہ ہماری ٹیکسی ہے اور یہ وہ وین ہے جس میں بھائیہ بیٹھے گئے ٹیک ہے اب یہ چل رہی ہے یہ جیسے ہی ہم آمنے سامنے آئے ہم نے بھائیہ کو دیکھا اور ہم نے بھائیہ سے کو آواز لگائے گردن دیکھال کے بھائیہ لیکن ایک بات سمجھ پہ جائے کہ بھائیہ نے ہمیں سلام کا جواب دینے کے بجائے دو انگلیاں چیر کے دکھائیں دو انگلیاں چیر کے دکھائیں کیوں اصل میں یہاں جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے جب اس کو پلس گرفتار کر کے اپنی وین میں بٹھاتی ہے تو وہ چیر کے انگلیاں دکھاتا ہے تو وہ جاتے وقت دو انگلیوں کا نشان اس طرح بنا کے جاتے ہیں یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے امریکہ میں تو ایک انگلی دکھاتے ہیں یہاں پاکستان میں دو انگلیاں چیر کے کم دکھاتے ہیں اصل میں یہ جو دو انگلیاں چیرتے ہیں یہ وکٹری کا نشان ہے وکٹری انگریزی کا لفظ ہے وہ و بناتے ہیں جیل جانے میں یہ وکٹری کا کہاں سے آگئی بھائیہ سے ملاقات ہوئی جیل میں آپ کی سرسری کیسے ہم گئے ہاں جیل ہم نہیں گئے جی ملاقات ملاقات کیلئے تو ملاقات نہیں ہوئی نہیں ہوئی کیوں جیلر سے کہا بھائیہ سے ملنا ہے کہنے لگی ان سے مل لو میں نے کہا بھائی یہ تو میرے بھائیہ نہیں ہے کہنے لگے کراچی میں سب بھائیہ ہیں بھارت اور پاکستان میں کچھ آپ کو فرق محسوس ہوا یعنی پارٹیشن کے ٹائم پہ اتنی اوجڑیاں ہندوستان میں نہیں دیکھی جتنی اوجڑیاں یہاں سرک پہ دیکھی قدم قدم پہ اوجڑی ہے ایک اوجڑی میں تو میں یعنی تقریباً داخل ہو گیا تھا مثل میں آج قربانی کیت کا دن ہے اور اس وجہ سے آپ کو یہ ایسا لگا ہوگا لگنو میں قربانی کیت کے دن آپ تو کیا کٹتے ہیں چکن کے کرتے ہیں چکن کے کرتے ہیں ہاں چکن کے کرتے ہیں اصل میں چکن کے کرتے مہنگے بھی ہیں اور ہمیں عزیز بھی بہت ہیں وہ ہی کٹ دیتے ہیں